یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے دنیا میں کرونا وائرس کی صورتحال بتر سے بتر ہوتی چلی جا رہی ہے بارہ اپریل کی شام تک جو ہمارے پاس سٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق 1.8 ملین سے زائد لوگ کرونا وائرس کے پوزیٹیو ٹیسٹ میں کنفرم ہو چکے ہیں یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو ہو چکے ہیں جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے اگر ساری دنیا کے ٹیسٹ ہوں تو شاید یہ تعداد 1.8 ملین سے کہیں زیادہ ہو اب تک کی جو امواد کی صورتحال ہے جو ڈیتس ریکارڈ ہوئی ہیں وہ ایک لاکھ بارہ ہزار سے زائد ہو چکی ہیں ایز آف اپریل ٹویلو سنڈے ایوننگ جب تک میرا یہ شو اب تک آنیر جائے گا یہ نمبر سیڈلی اور بڑھ چکے ہوں گے یہ ہے صورتحال آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میپ ہے اس میپ میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے کون کون سے حصوں میں سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے ڈیفرنٹ کلرز ہیں ڈاک آرنج کلر ہے ریڈ کلر ہے اور اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے یہ گلوپ یہ درتی یہ زمین جو ہمارا سیارہ ہے اس سیارے میں صورتحال اکیسویں صدی میں ایک بہت ہی چیلنجنگ مقام پر آ چکی ہے اب آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ممالک جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ان میں سب سے سر فرست امریکہ ہے مگر ہم چونکہ کینیڈا سے آپ کے لیے یہ شو لارہے ہیں سب سے پہلے کینیڈا کے نمبرز آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اور ان کے مطابق کینیڈا میں اتوار کی شام یعنی بارہ اپریل کی شام تک چوبیس ہزار سے زائد کنفرمڈ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور اگر ان کو ہم کیسز پر ون ملین پیپل دیکھیں کینیڈا میں تو ایک ملین لوگوں میں ٹو ہنڈر تھرٹی ٹو لوگ جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں وہ بھی ریزرٹس کے مطابق ان میں ریکاور اب تک ہو چکے ہیں سات ہزار چوہتر اور سات سو تیرہ ڈیٹس کینیڈا میں ہو چکی ہیں میکسیکو نورتھ امریکہ کا ایک اور ملک جس میں اب تک کی صورتحال کے مطابق چار ہزار دو سو انیس کیسز سامنے آ چکے ہیں وہاں پر ہے تھرٹی تھری پر ون ملین پیپل اور ان کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ڈیٹس ہو چکی ہیں ٹو ہنڈر سیونٹی تھری اب میں آ رہا ہوں امریکہ کی گھنبیرتہ کی طرف امریکہ کی صورتحال کی طرف امریکہ میں ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب لوگ اتوار کی شام تک پوزیٹیو ٹیسٹ ان کا ہو چکا ہے کرونا وائرس کا اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر مزید ٹیسٹ ہوں تو صورتحال اس سے کہیں زیادہ ہو اور امریکہ میں جو ریشو ہے پر ملین سولہ سو چھاسٹ لوگوں کا ہے اور امریکہ میں جو ڈیٹس ہو چکی ہیں وہ اکیس ہزار چھے سو سے زائد ایز آف اپرل ٹویل سنڈے ایوننگ ہو چکی ہیں سپین میں جو صورتحال ہے وہاں پر جو امپورٹنٹ نمبر ہے وہاں پر جو ایفیکٹیز ہیں وہ تھرٹی فائف ہنڈر سے زیادہ پر ون ملین لوگ ہیں اور کنفرم کیسز ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار اور ڈیٹس سترہ ہزار کے قریب اٹلی جو چائنہ کے بعد سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوا اٹلی میں کنفرم کیسز ایک لاکھ چھپن ہزار سے زائد اور ریشو ہے چھبی سو پر ملین لوگوں کی کی یعنی چھبی سو لوگ پر ون ملین لوگ سب سے زیادہ جو پر ون ملین لوگ ہیں وہ سپین میں ہیں تھرٹی فائف ہنڈر سے زیادہ لیکن سب سے زیادہ ڈیٹس اس وقت امریکہ میں ہو چکی ہیں اور البتہ جو کیسز پر ون ملین پیپل ہیں سولہ سو چیہ سٹھ اور اٹلی میں جو صورتحال ہے وہ چین کے بعد سب سے زیادہ گمبیر بنی اور اس کے بعد آپ جرمنی میں دیکھتے ہیں یہ صورتحال اور پھر آپ فرانس میں پھر آپ یوکے میں نمبر دیکھتے ہیں پھر آپ چائنہ میں دیکھتے ہیں نمبر چائنہ میں جو نمبر ہے ڈیٹس کی ریشو ریلیٹیولی کم ہے اگر ہم یورپین اور امریکہ کے ساتھ کمپیر کریں مگر جو کنفرم کیسز تھے وہ ایٹی فور تھاوزنڈ تھے اب چین سے کیا خبریں صحیح آئیں کیا صحیح نہیں آئیں یہ تو اس گھڑی کے گزر جانے کے بعد اور یہ گھڑی لمبی گھڑی ہے یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے کئی مہینوں سے کئی سال لگ سکتے ہیں جب ہم اس وائرس کے خلاف مکمل طور پر کامیاب ہوں گے تو برحال اب تک کی صورتحال یہ ہے اور ایک نظر ناظرین میں حیرت کے ساتھ شیر کرتا ہوں چین کی اور چین کے ساتھ جو جڑے ہوئے ملک ہیں جو ہم سایہ کے ملک ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے وہاں پر صورتحال تو بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے جہاں سے یہ وائرس وہان سے نکلا جس کو صدر ٹرم چائنیز وائرس کہتے ہیں جس پر چائنیز اور لبرل دنیا کے میڈیا اور جو فورسز ہیں بہت چیختے ہیں اور کہتے ہیں کہ چائنیز وائرس نہ کہیں جس کو سیکرٹری مائک پامپیل وہ کہتے ہیں وہان کا وائرس یہ وہان کا وائرس ہی ہے چائنہ کا وائرس ہی ہے یہ ایک ریالٹی ہے مگر وہاں پر صورتحال کب سے قابو پائی چاہ چکی ہے وہان میں تقریباً وہان اور اس کے گرد و نوا میں تین ہزار تین سو انتالیس ڈیٹس رپورٹ کی جاتی ہیں چائنیز حکومت کے مطابق بیاسی ہزار سے زیادہ لوگ ایفیکٹیز ہیں خبرائی کے آج سے پھر وہاں پہ کچھ نئی کیسز سامنے آ رہے ہیں مگر حیرت کی بات ہے اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر شہنگائی میں یا بیجنگ میں نہیں گئی بیماری مگر یہ امریکہ میں پہنچی یورپ میں پہنچی ایسا کیسے ہوا پوری دنیا میں پہنچی مگر یورپ امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی جگہ ہیں اور یہ وہاں کے علاوہ نہیں پہنچی لوگ سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے ایک وجہ تو یہ ہے اگر یہ چین سے آنے والی خبروں پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اگر واقعی یہ سچ ہے تو پھر چین جس طرح چینوں کو کنٹرول کرتا ہے جس طرح چین نے وہاں کو لاکڈاؤن کیا امیجیڈلی اس کے بعد اور اس کے بعد جس طرح چین نے اس کو روکا اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے وہ ایک کارن ہو سکتا ہے کہ اتنی ڈیٹس وہاں پہ نہیں ہوئی ایک لمبے ٹائم لائن کے اندر اور امریکہ میں ویڈن او ویک ٹو ٹین ڈیز ٹونٹی تھاؤزن سے زیادہ ہم ڈیٹس دیکھتے ہیں اور ویڈن فیو ویکس ہم سپین اور اٹلی میں سکسٹین ایٹین تھاؤزن کی ڈیٹس دیکھتے ہیں یوکے میں گیارہ ہزار سے زیادہ کے نمبر ہو چکے ہیں اور بہت بری صورتحال ہے یورپ میں امریکہ میں اس کی وجہ پھر یہ ہے کہ چین ایک اپنے آپ کو بالکل تنگ کر دینے والا ملک ہے جو اپنے آپ کی ساری باؤنڈیز مند کر دیتا ہے امریکہ کا جو لبرلزم ہے یورپ کا جو لبرلزم ہے جس میں ہم صبح و شام یہ بات بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ ایک منٹ میں دس جہاز اترتے ہیں ایک منٹ میں پندرہ جہاز اترتے ہیں ہیتھرو ائرپورٹ یا امریکہ کے ائرپورٹس پر یہ ان کا ہی قارن ہے آخر وہان سے نکلنے والا یہ وائرس کیسے جہازوں میں بھر بھر کے پہنچا یورپ امریکہ کینیڈا اور کیسے اس پہ قبضہ کیا اس وائرس نے ان ملکوں پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بالکل چین کے اس پاس کچھ بہت دور نہیں نیوزیلینڈ کی صورتحال دیکھتے ہیں جو ایک لبرل کنٹری ہے لبرل حکومت ہے مگر انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا انہوں نے مکمل لاکڈاون کیا اور مکمل لاکڈاون کرنے کے نتیجے میں نیوزیلینڈ میں اب تک کی جو صورتحال ہے وہ چار ڈیٹس ہیں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا جو ایک اور جو چائنہ کے اندر انفلوینس رہنے والا کنٹری تھا اب کچھ سالوں سے ان کے انفلوینس سے نکل آیا ہے وہ بھی اس سے باہر نکلا وہاں پر بھی ڈیٹس کی ریشو بہت کم ہے فیجی جو اسی ریجن میں ایک اور کنٹری ہے وہاں پہ اب تک کوئی ڈیتھ ریپورٹ نہیں ہوئی اب ہم جب ساؤتھ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں برازیل کے صدر بار بار کہتے ہیں کہ یہ ایک لٹل فلو ہے لیکن ساؤتھ امریکہ میں سب سے زیادہ ایفیکٹ ہونے والا کنٹری جو ہے وہ برازیل ہے اب چین کے آس پاس کے کنٹریز کی جو سلائیڈ ایک بار آپ پھر سکین پہ دیکھئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ وہان سے چائنہ کے شہر پروینس وہان سے یہ جب نکلا تو اس وقت ساؤتھ کوریا فوری طور پر ایفیکٹ ہوا تھا مگر ساؤتھ کوریا نے بھی اپنے آپ کو بند کیا اور ساؤتھ کوریا میں اب جو کیسز ہیں دس ہزار کے قریب ہیں اور دو سو چودہ صرف ڈیٹس ہیں جو افسوسناک بات ہے ایک ڈیٹس کی افسوسناک بات ہے مگر ہمسایہ ملک ہونے کے ناتے وہ بچ گیا جاپان بھی اسی ریجن میں ہے جاپان میں جو رپورٹس ہیں کنفرم کیسز کی وہ چھ ہزار سات سو سے زائد ہے اور ڈیٹس نائنٹی ایٹھ ہے فلپینس بھی اس علاقے میں ہے وہاں پہ ٹو ہنڈرڈ نائنٹی سیون ڈیٹس ہے چار ہزار چار سو چار ہزار چھ سو اٹالیس وہاں پہ کنفرم کیسز ہیں تھائی لینڈ بھی اس ریجن کا ہے تھرٹی ایٹھ ڈیٹس ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ چین کے جو گردو نوا کے ملک ہیں وہاں پہ صورتحال اور خود چین میں اتنی بری نہیں جتنی امریکہ میں یورپ میں ہوئی کیونکہ یہ وائرس بھر بھر کے وہاں پہ آیا وہ جو لینئٹ سیچویشن ہے امریکہ اور یورپ کی کے ہم بڑے لیبرل ہیں ہم ہماری باہیں کھلی ہیں دنیا بھر کے ٹورس کے لیے دنیا بھر کے میگرینٹس کے لیے پھر دیکھئے وائرس کس طرح پھیلا وہاں پہ برحال یہ وہ بیسے ہیں جو پھر وقت آنے پر ہوں گی اور اس وقت کے گزر جانے پر ہوں گی سنگاپور اور ہانگ کانگ جو چین کے تحادی علاقے ہیں جو چین کا ایک طرح سے حصہ بھی سمجھے جاتے ہیں وہاں آٹھ ڈیتھ ہیں سنگاپور میں ہانگ کانگ میں چار ہیں تائیوان جو بالکل بغل میں ہے چھے ڈیتھ ہیں ناظرین یہ صورتحال بتاتی ہے ان ملکوں نے جب آپ نے آپ کو کنٹرول کیا تو کنٹرول ہو گیا مگر بدقسمتی سے امریکہ میں کنٹرول نہیں ہو سکا جیسا کہ میں نے ساؤتھ امریکہ کی بات کی تھی برازیل کی بات کی تھی پھر آپ سکرین پہ دیکھئے کہ گیارہ سو اکتالیس ڈیتھ برازیل میں ہوئی ہیں جو ساؤتھ امریکہ میں سب سے زیادہ ہیں اور برازیل کے جو صدر ہیں برازیل کی جو گورنمنٹ ہے کنزرویٹیو گورنمنٹ ہے اور انہوں نے اس کو لٹل فلو بھی کہا تھا مگر وہاں پر یہ ڈیتھ سب سے زیادہ ہیں اور آپ سکرین پہ ایک اور بھی دیکھیں گے شارٹ برازیل کے علاوہ جو دوسرے ملک ہیں وہاں پر بھی جیسے ایکوڈور میں تھری ہنڈر تھرٹی تھری ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق ڈیتھ سپیرو میں ون ایٹی ون ہیں ڈومینیکن ریپبلک میں ون تھرٹی فائی ہیں باقی سب میں ہنڈرڈ سے کم ہیں اور پھر آپ ایک اور اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ تو بہت چند آہ کیولٹیز ہیں ساؤتھ امریکہ کے دوسرے کنٹیز میں ہیں افریقہ کے کنٹیز غریب کنٹیز اس وبا سے کافی دور ہیں کافی بچے ہوئے ہیں بہت سارے کنٹیز میں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں زیرو 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 بھی ہیں اور اگر کہیں کچھ ہے تو دو چار پانچ اور دس پندرہ اس سے آہ زیادہ بڑھتی نظر نہیں آتی پچیس زیادہ سے زیادہ نظر آئیں گی اب ہم جاتے ہیں صورتحال دیکھنے کی طرف انڈیا پاکستان ہمارا ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اب تک یعنی بارہ اپریل کی شام تک جو ریپورٹس آہ سامنے آئیں اس میں کنفرم کیسز پانچ ہزار دو سو تیس ہیں اور پر ملین پیپل جو ہیں وہ تیس ہیں پاکستان میں اور ڈیٹس جو پاکستان سے ریپورٹس آئی ہیں اگر یہ صحیح ریپورٹس ہیں تو نائنٹی ون ہیں بھارت ون پوئنٹ تھری بلین لوگوں کا کنٹری بھارت میں آٹھ ہزار چار سو سے زائد کنفرم کیسز سامنے آئے اتوار کی شام یعنی بارہ اپریل کی شام کے مطابق دو سو تیہتر ڈیٹس ریپورٹ کی گئی ہیں بھارت میں اور جو وہاں پر ون ملین پیپل کا پر نکلتا ہے تو وہ چھے لوگ تقریباً نکلتے ہیں یعنی چھے لوگ ہیں جو کیسز سامنے آ رہے ہیں کنفرم کیسز بہت ہی کم پوائنٹ زیرو زیرو کچھ میں آ رہی ہیں اور یہ ہے بھارت کی صورتحال پاکستان سے اگر کمپیر کیا جائے تو پاکستان میں جو پاکستان کی خبریں ان کے مطابق پھر چوبیس لوگ پر ون ملین افیکٹڈ ہیں بھارت میں چھے ہیں اور اگر ہم پھر سار کنٹریز کو دیکھیں تو کمال کی صورتحال ہے نپال اور بھوٹان خاص طور پر دونوں بھارت کے بھی بارڈر پہ ہیں اور چین کے بارڈر پر بھی ہیں اور نپال میں فیکٹریز کیسز بارہ ہے صرف بارہ اور ایک ڈیتھ ریپورٹ ہے اور بھوٹان میں صرف پانچ ہیں اور میں معافی چاہتا ہوں نپال میں کوئی ڈیتھ ریپورٹ نہیں ہے ریکورڈ کیس ون ہے نپال بھوٹان میں زیرو زیرو ہیں ڈیتھ ریپورٹ اور پوائنٹ فور ہے نپال کا پاپولیشن کے تبار سے اور سکس ہے ریشو پر ون ملین بھوٹان کا اور کوئی ڈیتھ نہیں ہے دونوں کنٹیوں میں اور وہاں پہ بغل میں ایک اور کنٹری ہے مالدیوز اور وہاں پہ بھی زیرو ڈیتھ ہے اور صرف ٹوئنٹی آہ کنفرمد کیسز ہیں آہ بہت ہی کمال کی صورتحال ہے شریلنکا میں آپ دیکھیں گے سات ڈیتھ کی ریپورٹ ہے اور نائن لوگ پر ون ملین دکھائی جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں بھی صورتحال آہ لیٹل لیس تین فور ہے پر ون ملین اور آہ اٹھارہ ڈیتھ ہیں اتنی بڑی پاپولیشن ہے بنگلہ دیش کی مگر سیچویشن آہ کم ہے میں معافی چاہتا ہوں تھرٹی فور ہے میں آہ فانستان کے ساتھ ان کو نکس کر گیا تھا فانستان میں ایٹین ہیں جو بہت وار ٹرون کنٹری ہے بہت مسائل ہیں مگر خدا کا شکر ہے کہ فانستان بھی بہت حد تک بچا ہوا ہے یہ ہے صورتحال بھارت کی اور سار کنٹریز کی اور ساؤٹ ایشیا کی البتہ ملائیشیا اور انڈونیشیا آپ دیکھیں گے وہاں پر ڈیتھ ریٹس کچھ زیادہ ہیں بھارت کے لاک ڈاؤن پر بھارت کی کچھ اپوزیشن کی قوتیں بھارت کا لیفٹ کا میڈیا بہت شور مچاتا ہے کہ جی یہ بہت ہی غلط طریقے سے وہ خود کینیڈا کا ایک اخبار گلوپ انڈ میل دیکھئے کیا خبر دیتا ہے بہت ہی افسوسنا خبر ہے گلوپ انڈ میل کی گلوپ انڈ میل اپنے اس جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں بڑی روڈ قسم کی لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مودی کے لیے پرائم منسٹر نیندرہ مودی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جو بھارت نے لاک ڈاؤن کیا ہے مگر بھارت میں جو اس وقت کینیڈین سٹرینڈرز ہیں جن میں زیادہ تر کینیڈین آف انڈین اوریچن ہیں جو آنے کے لیے بہتاب ہیں ان میں سے چند ایک آئے بھی ہیں واپس اور ان میں سے ایک شخص نے کہا تھا کہ بھارت میں صورتحال آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں بہت ہی بہتر ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں تو کینیڈا میں آکے وہ بی سی میں بیٹش کلمبیا میں انہوں نے کہا میں تو پرشان ہو گیا گیا یہاں پہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے کوئی صورتحال نہیں ہے میں بہت پرشان ہوں کہ یہاں پہ اگر پاپولیشن کے تبار سے دیکھا جائے تو سکس ہنڈرز سے زیادہ پر ملین آ رہے ہیں اور بھارت میں سکس آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بہت پرشان ہوں کہ یہاں پہ کینیڈا میں صورتحال اگر آبادی کے تناسب سے اگر آبادی کے ریشوں سے دیکھا جائے تو بہت بگڑے گی بہت خراب ہوگی مگر کینیڈا کا اخبار جس طرح جس روٹ ڈھنگ کے ساتھ بات کرتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک ایک انداز ہے کینیڈین میڈیا کا بات کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ انڈیا's کرونا وائرس لوگ ڈاؤن سپارکس ماس مائیگریشنز این اکنومک کیٹاسٹرافی اینڈ اکرائیسز آف فیٹ ان موڈی یہ کینیڈا کا گلوبل میل اخبار لکھتا ہے جہاں پر کینیڈا میں خود صورتحال چھے سو پر ون ملین سے زیادہ ہے بھارت میں صرف چھے ہے اور بھارت کے ہائی کمیشنر کینیڈا میں جو ہیں اجے بساریہ جی انہوں نے آج ہی ایک پریس نوٹ میں کہا the lockdown of 1.3 billion people was essential in order to slow contain and mitigate the spread of infection and yet we maintain continuity of essential services power supply water energy food products banking even delivering essential foods to india's neighbors at this time the massive lockdown in india has produced results our modeling estimates posit that without the lockdown india could have had to 800 000 over 800 000 cases by april 15 with the lockdown we have limited these to around 6 000 cases and have managed to contain 80 percent of the cases to just 78 districts in india even the who acknowledged that our public health responses were proactive pre-emptive and graded ڈجے بساریہ india's high commissioner to canada اب میں ناظرین آپ کو دو سلائٹ دکھاتا ہوں آپ دیکھئے کہ بھارت میں travel restrictions اور دوسری restrictions یا lockdown جب لگا تو اس سے بھارت میں جو ابھی تک کی جو خبریں ہیں جو اطلاعات ہیں چھے لوگ پر one million effective نظر آتے ہیں اگر positive test کچھ اور بڑھ جائیں گے مگر کتنے low numbers ہیں even canada میں جہاں پر اتنے اچھے انتظامات ہیں وہاں پر چھے سو سے زائد پر one million نظر آتے ہیں لوگ امریکہ میں سولہ سو سے زائد نظر آ رہے ہیں لوگ تو بھارت میں آپ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں سترہ جنوری کو first travel advisory لگی avoid travel to china یہ پہلی تھی وہاں پر پانچ پریوری کو visa facility suspended for china ہوا بہت important تھا امریکہ میں کھلا رہا پھر چھبیس پریوری کو refrain from non-essential travel to affected countries ہوا پھر second march کو visa suspended for south korea iran italy and japan second march تک کو یہ countries کافی زیادہ affected تھے پھر 10 march کو entry of cruise ships prohibited ہو گیا انڈیا میں visa suspended for france germany and spain ہو گیا گیارہ march کو بھارت میں all existing visas suspend ہو گئے سولہ march کو prohibition of flights from european union turkey and uk ہو گیا اور 19 march کو all incoming flights prohibited ہو گئیں اب آپ ایک اور screen shot دیکھیں گے ہماری screen پر تبلیغی جماعت کے بغیر یہ cases بھارت میں اگر آج تک calculate کیے جائیں تو 2622 بنتے ہیں مگر تبلیغی جماعت کی وجہ سے یہ 4000 سے زائد cases بنے تبلیغی جماعت کا بدقسمتی سے بہت بڑا کردار رہا ان cases کو بڑھانے میں اور یہ یہ وہ report ہے جو کچھ دن پہلے آئی تھی اگر آج ہم بارہ پریل کی report دیکھیں تو almost almost 40 to 60 percent کا ہے یعنی تبلیغی جماعت نے 40 percent کے قریب جو cases اس وقت آج کے دن بھارت میں ہیں ان میں اضافہ کیا ہے یا ان کا قارن بنے ہیں بھارت کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک اور سلائٹ دیکھئے لوگ ڈاؤن نہ ہوا ہوتا تو آٹھ لاکھ سے زائد cases سامنے آ چکے ہوتے اب ایک نظر ڈالتے ہیں میڈلیس کی صورتحال کی طرف میڈلیس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ایران ہے بدقسمتی سے ایران میں اکتر ہزار سے زائد confirmed cases سامنے آ چکے ہیں آپ یاد رکھئے کہ ایران سے بھی information exact آنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا چین سے مگر ایران میں بھی ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ایران میں ٹیسٹ بھی تنے سہولے سے نہیں ہو سکتے جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں ایران میں اکتر ہزار سے زائد cases سامنے آ چکے ہیں اور چار ہزار چار سو چوہتر سے زائد deaths بھی رپورٹ ہو چکی ہیں میڈلیس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ایک طرح سے میڈلیس سے تلق بھی ہے اس کنٹری کا ایشیا قد سے بھی تلق ہے اور یورپ سے بھی ہے ترکی ترکی کی میں بات کر رہا ہوں ترکی میں ستاون ہزار کے قریب ایفیکٹڈ cases ہیں اور گیارہ سو اٹھانوے deaths یعنی بارہ سو کے قریب deaths سامنے آ چکی ہیں اور یہ دو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک ہیں ان کے علاوہ ایجپٹ الجیریہ اور مراکو ہیں الجیریہ میں آہ دو ہنڈر نائنٹی تھری ایجپٹ میں وان ہنڈر فیفٹی نائن اور مراکو میں وان ہنڈر ایٹین deaths ہو چکی ہیں بیڈلیس میں ایک اور کنٹری جس میں کنفرم cases کافی ہیں دس ہزار سے زائد ہیں وہ ہے اسرائیل اس میں deaths کی رپورٹس بہت کم ہیں ایک سو تین ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اراک میں سیمٹی ٹو deaths ہیں حالکہ اراک بالکل ایران کے ساتھ ہے جہاں چار ہزار پانچ سو کے قریب deaths ہو چکی ہیں مگر اراک بچا ہوا ہے کوئیت میں صرف ایک death ہے سعودی عربیا میں 59 deaths رپورٹس ہوئی ہیں اور ایک سو تیس ہیں لوگ پر ون ملین وہاں پر میڈلیس میں صورتحال کافی کابو میں ہے شاید ان ملکوں میں ثابت امریکہ ہو میڈلیس ہو بھارت ہو شاید ایک فیکٹر گرمی کا بھی ہے وہاں پر گرمی آ چکی ہے انوائرمنٹ کا بھی ہے مگر میرا خیال ہے اس سے بھی بڑا فیکٹر بھارت کی کیس میں اگر ہم دیکھیں تو ون پوائنٹری بلین لوگوں کا کنٹری بہت complicated communities ہیں politicization وہاں پہ بہت زیادہ ہے اس کے باوجود اگر وہاں پر چیزیں کنٹرول رہی ہیں تو لاک ڈاؤن نے شکینی طور پر help کیا ہے اب تک کی صورتحال میں نے جو آپ کو ناظرین دکھائی اس میں ایک چیز واضح ہے کہ جن ممالک نے اس وبا کو کنٹرول کرنا چاہا اپنے borders کو immediately بند کیا اپنے آپ کو confine کیا حالانکہ چائنہ جہاں سے یہ وائرس شروع ہوا وہ بچ گیا اس وائرس کا قارن کیا ہے اس پر بہت ساری conspiracy theories ہیں بہت سارے effects بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ وہ باتیں ہیں جو بعد میں discuss ہوں گی مگر چائنہ اس بات سے ہم چائنہ سے سیکھ سکتے تھے امریکہ سیکھ سکتا تھا یورپ سیکھ سکتا تھا کینڈا سیکھ سکتا تھا کہ اپنے borders کو اگر confine کیا جائے جہازوں کی عام دور رفت کو بند کیا جائے تو یہ نمبرز اتنے بڑے سامنے نہ آتے مگر یہ سب کچھ نہیں ہوا اب بھی کینڈا میں فلائٹس اتر رہی ہیں اور کینڈا میں جب فلائٹس اترتی ہیں چونکہ کینڈا کے بارے میں میں وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تو لوگ جب اترتے ہیں پوچھا جاتا ہے ان سے کہ آپ ٹھیک ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم ٹھیک ہیں اگر نہ بھی ٹھیک ہوں وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں وہ ایک slip بڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بس اپنے گھر میں رہیں گے اور چودہ ترنہیں گے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ واقعی گھر میں رہیں گے نہیں رہیں گے کوئی اس کی گارانٹی نہیں ہوتی اسی لیے تو نمبر کینیڈا میں بیزار سے زیادہ ہے یہی حال امریکہ میں ہے تو ایک بات واضح ہو گئی نیوزیلینڈ نے جو ایک لبرل گورنمنٹ کا کنٹری ہے اور ویسٹن کنٹری ہے اس نے روکا رک گیا آسٹریلیا نے روکا یہ وائرس رک گیا یہ وبار رک گئی بھارت نے روکا یہ وبار رک گئی مگر امریکہ نے یورپ نے اس بات پر توجہ نہیں دی انہوں نے اپنی وہ جو اوپن پالیسیز ہیں کھلی باہوں کی پالیسیز ہیں وہ رکھیں اور بدقسمتی سے ایک لاکھ کے قریب جو ڈیٹس ہیں اگر آپ کیلکولیٹ کریں امریکہ میں اور یورپین ممالک میں ہوتی ہیں ایک لاکھ کے قریب تھوڑی کچھ کام ہوگی بارہ اپریل کی صورتحال کے مطابق تو برحال آج کا بلا تکلف تیزیہ میں ایک خاص ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے پیش کر سکا یہ سارے نمبرز انٹرنیٹ پر موجود ہیں مگر میں نے ان پر کافی محنت کی ان کو کنٹری وائز کانٹینڈ وائز الگ لگ کیا ان کے سلائیڈز خود بنائے تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ جو معاملہ بگڑا ہے یہ جو وبا پھیلی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ جو لبرل پالیسیز ہیں وہ لے بیٹھیں امریکہ کو بھی یورپ کو بھی اور جن ملکوں نے اور میں پھر ایک بار نیوزیلینڈ کا ذکر کروں گا کہ لبرل گورنمنٹ نے لبرل پالیسی کو ایک دم سے رد کیا اپنے بارڈرز کو ایک دم سے سیل کیا بچ گیا نیوزیلینڈ اب یہاں پر جو اتنے کنفرمڈ کیسز ہیں چاہے امریکہ ہو چاہے کینیڈا ہو چاہے یورپ ہو اب وہ کنفرمڈ کیسز بدقسمتی سے مزید اموات میں سامنے آئیں گے اور یہ تیزیے میں پھر آپ کے سامنے لے کر آوں گا جیسے جیسے صورتحال بن رہی ہے جیسے جیسے صورتحال ڈویلپ ہو رہی ہے ٹیگ ٹی وی پر میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ ڈیفرنٹ تیزیوں کے ساتھ وہی نمبرز ہیں جو نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں انٹرنیٹ پر مگر میں ان نمبرز کو اسمبل کر رہا ہوں بہت ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آج کا بلا تقلیف تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ یوٹیوب پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی